سید دادہ قسم کھا کے کہتا ہوں ممبر رسول کی چارہ امام میں بڑا سوچتا تھا کہ بی بی دربار میں کیوں گئی یہ ایک سوال تھا بسپن سے میرے ذہن اتنا بڑا پردہ اتنی بڑی مخصومت جختر رسول غیرت علی دربار کا مطلب چھوٹے بچوں میں سمجھ نہیں آئے گا کہ تیہری میں گئی میں نے کئی بندے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ کہتے ہیں جناب خلاہ زمین ہے تو میری لیکن کیا کروں بیٹی کے نام پہ میں کہتے ہی نہیں جانتا تھا یہ اس دور کی بات کرتا جس کے نام پہ پردہ بنا میں سوچتا تھا میری ایک اپنی سوچ تھی غلط یا تیہری میں سوچتا تھا کہ اتنا مہنگا تو نہیں تھا باغ فیدر جنت کی مالک انہیں میں لیلہ باغ تو کیا ہو گیا کچھے ہی مکھوں گے قرآن کی قسم اب سمجھ میں آیا کیا میں نے دنیا میں دیکھا جو بندے شیعہ ہوتے ہیں پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم اتنے سخت حالات میں اتنے مشکل دور میں شیعہ کیسے ہو گئے اور وہ کہتے ہیں حق زہرہ رسول کی بیٹی کا حق بابا احتسام شاہدی پھر بتا چلتا ہے گیارہ اماموں کی محنت ایک طرف زہرہ کے چار گھنٹے کی محنت ایک طرف وہ تیرے میرے لیے دربار میں گئی تھی اس واقعے کو نہ چھپاؤں خدق کو عام کرو حق کے بطول کو عام کرو لوگوں سے پوچھو کہ بطول کا حق کیا ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک بندہ شیعہ ہو گئا تھا میں اس کے ایک واقعہ سناتا ہوں دو تین منٹ میں میں زیادہ پڑ گیا اپنے وقت پر اور چھوڑ آؤ مند کی بلا سے معذرت کر کے بس دو منٹ کے اندر وہ پتیسہ بھیجتا چھا بڑی خوشی محمد اس کا نام ہے ابھی ملتاہ میں موجود ہے میں نے اسے ایک دن پوچھا میں کہ بابا جی آپ کیسے شیعہ ہو گئی اسے کہا میں پھیری لگاتا گاؤں دھیاتوں میں پھیر گئے پتیسہ بھیجتا یہاں راچ دیکھنا خوشی غمی کا وہاں کھڑے ہو جانا بچے آنے میں نے فروغ کہتے ہیں ایک مجلس کے بعد راچ دیکھ کے میں کھڑا ہو گیا پتیسہ لگا گیا ایک بچہ آیا تو اس بچے نے پتیسہ مانگا میں نے اسے پتیسہ دیا اب پتیسہ وہ گیزے گیا ایسے اخبار میں میرے ہاتھ میں کاغذ کے اندر اور بچے کی جے پہ زیادہ تھی جب اللہ حاجل کرے وہ بچہ دھوننے لگ گیا عام طور پر بچوں کے ساتھ خوڑا تھے کہ اس جے میں پیسے ہیں اس جے میں ادھر ادھر وہ بھوننے لگ کہتے ہیں جدی دیر اس نے پیسے بھونڈے میرے کان میں زاکر کی آواز آئی کہ بطول دربار میں گئی اللہ سلامتہ امام حسین کی ماں تمہیں دنیا کے جیسے گا اللہ اللہ جو میرے اہل سلط بھائی بچے ہو بے شک نہ رونا لیکن جب توجہ کر کے سن سیدہ دربار میں گئی اور خالی باپس آئی وہ کہتے ہیں میرے ہاتھ سے وہ پتی ساتھ چھوڑ گیا میں نے بچے سے پیسے نہیں لیا میں چھابری اٹھا کے چل پڑا اب یہ بے این ہی اس کے فکر ہیں کہ تو میں شیعوں کو زاکروں کو گالیاں دیتا ہوا دارا دل میں کہ بڑے جھوٹے وہ رسول کا صحابی وہ رسول کی بیٹی کیسے ہو سکتا ہے کہ بی بی جائے اور وہ خالی پھیج دے کہتے ہیں پھر میرے دماغ میں ایسے بریک لگی کہ اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ سپیکر پہ کیوں کہہ رہا ہے اسے کسی محلے کے مولوی نے آکے ٹوکا کیوں نہیں کہتے ہیں میں نے پھر غور کیا تو وہ کہہ رہا تھا کہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا میں نے کہا یہ تو ہماری کتاب تو صحیح بخاری کوئی اتنی بڑی تو نہیں اس میں ہو بھی تو ہمارے مولویوں کو بتاؤں گو کہتے ہیں میں بڑا پریشان گھر آ گیا بڑا لمبا واقع ہے مختصر کا کہتے ہیں گھر آیا ہاتھ مودھویا کھانا کھانے بیٹھا سہلا لطمہ کھایا گلے میں پھا کہتے ہیں نا صرف بات مجھے ذاکر کے فکریں نہیں بھولتا میں نے کھانا چھوڑا بیوی پوچھتی رہے کھدر میں نے کہا میں پیا کہ شاہ ہو چکی تھی کہتے ہیں میں نے مولوی کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا مسجد کے ساتھ سے مولوی نہیں کلا میں نے کہا مولوی جی زیادہ کام میں دور مولوی کو ساتھ لے کے مسجد میں آگیا مسجد میں آنے کے کہتے ہیں میں نے اندر سے کنڈی لگا کنڈی لگا کہ میں نے قرآن اٹھایا قرآن اٹھا کے مولوی کے سار پر رکھ کہتے ہیں پہلا فکرہ میں نے کہا مولوی صاحب میں بڑا پریشان میں مر سکتا ہوں میرے دو سوال آپ اتنا رو چکے ہیں جتنا ایک مجرس کے لیے بہت زیادہ ہے میری اوقات سے زیادہ اب میری منہ زہروتے بھی رہنا اور یہ سکر ہے یہ ساتھ ایک اندر کی بات کرو انہوں نے سکول گیا ہی نہیں کہتے ہیں میرے دو سوال میں پڑھا لکھا نہیں ہوں میں کتابیں نہیں پڑھا ہوا میں مولوی نہیں ہوں میں سکول نہیں کیا میں ساتھ آدمی ہوں دو سوال ہیں میرے زہر ان کے جراب آپ نے صرف اس طرح دینے ہیں ہاں یا نہ یا کہہ دینا ہے ہاں اور یا کہہ دینا ہے یہ قرآن آپ کے سر پہ قرآن جانے اور دمیانوں میں تیرے جواب پر یقین کروں مولی نے کہا پوچھ کہتے ہیں ساتھ ساتھ بتا نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت بی بی خاتون جنب خاتمہ دوزہرا دربار میں حق ماملے گھئی اللہ باری زندگی کرے علی اکبر دستر کا دیوانیہ پاک محمد ملتفہ میری تمہاری پریشانیہ دور کرے زشمی پہلو والی بی بی تمہاری ہائے پر رول کرے اللہ تمہاری ہائے کو بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پر درد کرے کیا پاک خاتون جنت نبی کریم کے دنیا سے جانے کے بعد باوزہ پر جاری دربار میں حق ماملے گئی تھی مالوی نے جلدی جلدی قرآن سرزہت آیا قرآن سرزہت آیا کہتے ہیں خوشی محمد تجھے کسی شیعہ میں کہو کہتے ہیں میں نے قرآن واپس رکھے گا میں شیعوں کی بیٹی کب وہ نہیں پوچھ رہا میں نے تو تجھے محمد ملصفہ کی بیٹی کو پوچھ رہا تو شیعوں کی بیٹی کہو تو جواب نہ دے معاملہ نبی کی بیٹی کہے تو جواب دے مالوی کہتے ہیں قرآن رکھے پوچھ رہے تو پھر گئی تھی کہتے ہیں میری کھنڈی سانس نکلی میں نے کہا اللہ کرے اگلی بات ٹھیک نہ ہو میں نے پھر قرآن رکھے کہا آخری سوال خالی واپس آئی یہ حق لے کر ہائے زکار ہائے زکار جیسے رول اللہ خالی واپس آئی یہ حق لے کر آئی مالوی کہتے ہیں اس کا حق بندہ نہیں تھا کہتے ہیں لمبی نہ کر خالی آئی یہ لے کی آئی مالوی کہتے ہیں خالی آگئی کہتے ہیں میں نے کہا اللہ کے قرآن گواہ رہے آج کے بعد میں شیعہ ہوں مالوی کہتے ہیں تو کاثر ہو گیا ہے کہتے کاثر بھی میں ہوں میرے درماتے میں دشوار کی بیتی آجائے میں کتر بات کرتا ہوں محمد کی بیتی سوال کرتی رہی چاہتے ہیں چاہتے ہیں بگر ایرد رسیہ ببین تم ایسا دیکھتے ہیں رو رو کے کرتی رہی میں کلت لائی ہوں بگر ایرد کے ترے باپ کو حدی آدھا تو مسئلہ بھول میک موسیقا 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 موسیقا